گلش مندر میں بھگوان کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پوشاک پہنائی گئی ہے یہ پوشاک ہی ماچل پردیش سے منگائی گئی ہے جسے ان دور کے کاریکار آکرشت بنانے کے لیے رتنوں سے سچاتے ہیں مندر کے بچارے سے امید بھٹ نے بتایا کہ بھگوان کو رات کے سمیں آرتی کے بعد اونی کپڑے پہنائی جاتے ہیں اور صبح کی آرتی کے بعد اتار دیے جاتے ہیں ہر سال ٹھنڈ کے موسم میں بھگوان کو پوشاک پہنائی جاتے ہیں جی شید کال میں یہ تو من کا بھاو ہے بھگوان تو سبھی سمیں کی ردووں سے پانچوں تطووں سے پرہ ہے سنسار میں بھکتہ بھی ہلتا ہے تو عشوال کی اچھا سے ہی ہلتا ہے باقی ہمارے من کا بھاو ہے کہ شید کال میں ہم اونیوستر پہنتے ہیں گرم کپڑے پہنتے ہیں تو بھگوان کی جو سیوہ ہوتی ہے بھال شروع میں ہوتی ہے تو بچے کو جس پرکار سے ٹھنڈ لگتی ہے اس پرکار سے ہم بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں جیسے پراتے کال بھگوان کا اسنال ہوتا ہے منگو اسنال ہوتا ہے تو اس میں ہم شید کال پرارم بھوجاتا ہے تو گنگونا جو پانی ہوتا ہے اس کا اپیوگ کرتے ہیں اور راتری میں دس وجہ کے بات جب مطلب بھگوان جی کی مکٹ اتارنے کا سمائے ہوتا ہے تو اس سمائے ہم بھگوان کو اونیوستر کے امون میں پوشا کے بنا رکھی اونیوستر بھگوان کو جھارن کروا